اسلام علیکم دوستو محمد شید مطلوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیٹ ایک چینل دوستو بعض لوگوں کے گالوں پر مسکراتے ہوئے گھڑے پڑ جاتے ہیں جنہیں ڈمپل کہا جاتا ہے یہ ڈمپل ان کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں ان کی مسکرات کو نئے جازب بنا دیتے ہیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گالوں پر ڈمپل پڑتے کیوں ہیں ایک عام خیال ہے کہ یہ ایک براستی خصوصیت ہے جو ماں یا باپ سے کسی ایک کے پاس ہونے کی صورت میں اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے تام جدید سائنس کے مطابق یہ نظریہ سو فیصد درست نہیں ہے اتاکہ اگر ماں اور باپ دونوں گالوں پر ڈمپل کے عامل ہوں تب بھی ان کی اولاد میں ڈمپل کی خاصیت ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈمپل کی اصل وجہ کیا ہے یہ ڈمپل دراصل ہمارے چہرے کے پٹھوں کی کارستان ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ گالوں کے یہ ڈمپل دراصل پٹھوں میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں دراصل ہمارے چہروں میں گالوں کی طرف لائیگو میٹیکس میجر نامی پٹھے موجود ہوتے ہیں جو جسامت میں نہید بڑے ہوتے ہیں یہ پٹھیں ہمیں مسکرانے میں مدد دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ پٹھیں جنیاتی خرابی کے باعث پیدائش کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر کمزور ہو جاتے ہیں اس خرابی کے عامل افراد جب مسکراتے ہیں تو ان کے پٹھیں کھینچ کر اوپر اور نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں اور درمیان میں ایک خلاسہ پیدا ہو جاتا ہے جو چہرے پر ڈمپل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یوں بظاہر پٹھوں کی خرابی ہمارے چہرے اور مسکرات کو نایت خوبصورت بنا دیتی ہے اور ہاں چلتے چلتے یہ بھی جان لیں کہ پٹھوں کی یہ خرابی مزید کسی پہچیت کی یا بیماری کا سبب بلکل نہیں بنتی ایک بار یہ خرابی پیدا ہونے کے بعد پھر یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے لہذا ڈمپل پڑھنے سے تشویش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی دوستو میری ویڈیو یہ کیسی لگی اگر آپ کو بہت خراب لگی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہاں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن دوائیے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آنے پڑھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اگرام